بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تبلے جنگ بج گیا ہے عمران خان نے دینجرس ڈفرز کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا ہے یہ سمجھ نہیں رہے انہوں نے جو ڈیل کی ہے نواز شریف کے ساتھ یہ اس کے مطابق چل رہے ہیں سب کچھ سکرپٹ کے مطابق چل رہا ہے تھوڑا سا عوام کا پریشر آتا ہے ڈیلے ضرور ہو رہا ہے لیکن اسی طرف جا رہے ہیں تباہی ہے توفان ہے قتل و غارت ہے سب کچھ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کا جھوٹ کیسے پکڑا گیا ہے آج آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں کچھ اور کیونکہ ثبوت تو آتے جا رہے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سچ سامنے آ کے رہتا ہے جن لوگ کے بیانات چلا رہے ہیں نا اللیگل اریس سے پہلے اور دباؤ اور ٹورچر کرنے کے بعد کیسے گواہوں کے بیانات تبدیل کیے گئے یہ ذرا آپ ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محسین شاہ میرا نام ہے اور پی پی ون فور سیمن سے ڈاکٹر عدیم خواجہ کے ساتھ ڈیلی میں شرکت کی اور ہم زمان پارک پہنچے ہم سارے لوگ کھڑے تھے پولیس نے دعویٰ بول دیا بیچھے سے اور ہم تین لڑکوں کو اٹھا کے لے دیے اچھتیار صاحب اور کاشی چیرمین صاحب اور مجھے اس کے بعد ویانت اور اسی آگے جا کے کھڑی کر دی اور اس کے بعد جلے شاہ کو بھی انہوں نے پکڑ کے لے آیا جنتا ہے اور جلے شاہ آدھر آیا اسی ٹائم میں نے ویڈیو بنائی ہے لائیوز کی ویڈیو تھی اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میری والدہ سے بات کروا دیں میں نے کہا والدہ تمہارے کی طبیعہ دیں ٹھیک تو بات آپ سے بات کروا دیتے ہیں اب ہی ہم نے چھوڑ جانا تو اس ویڈے سے بعد میں پھرنا پھرنا پھر اس طرح آگے جا کے اس نے ہمیں اکیلا اکیلا کہا کے جگہ آپ اکیلے واہر نکل جائے اور ہم جب واہر نکلے ہیں تو یہ جلے شاہ اندر ہی موجود تھا ہمیں انہوں نے پہلے ہوتار دیا ہے جلے شاہ اندر ہی موجود تھا غور کرنے یہ اس کی اصل سٹیٹمنٹ ہے ہمیں ایک ایک کر کے وین سے اتارا گیا اور جب یہ اترے تو جلے شاہ still پولیس کی پریزنر وین میں موجود تھا یہ اس کی اصل سٹیٹمنٹ ہے پھر ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے ان لوگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے یہ ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اب آگے سنیں اس نے جب اپنی سٹیٹمنٹ تبدیل کی ہے تو ملکے کو آگیا واش روم وہ واش روم کے بہانے اس نے دوارہ کھول گی کچھ کی دوارہ کھولا اور ہم سارے نکل گئے اور میں نکل کے بس تابعی صرف چل گیا اور ساتھ میں نے زلی شاہ اور استحاق صاحب سارے نکل گئے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میں بھی نکل گیا اور زلی شاہ اور استحاق صاحب بھی نکل گئے ساتھ ہی جبکہ اس کی اصل ویڈیو جو دباؤ سے پہلے کی ویڈیو ہیں جو اس کو تورچر کرنے سے پہلے کی ویڈیو اس میں آپ نے خود سنا یہ کہتا ہے کہ ہمیں الادہ الادہ کر کے نکالا گیا اور جب ہم نکلے تو زلی شاہ سٹل وین میں موجود تھا یعنی پولیس نے آخر تک زلی شاہ کو بھی نہیں چھوڑا ہوا تھا کب چھوڑا؟ اسے کون لے کے گیا یہ کوئی پتہ نہیں ہے آگے آپ کو ایک اور جھول ان کی سٹوری میں سناتا ہوں پولیس نے آج ایک پوری ٹائم لائن جاری کی ہے ٹائم لائن پانچ بج کے اٹھاون منٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آٹھ بج کے تیس منٹ پہ ختم ہوتی میں آپ کو وہ ٹائم لائن دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی کہانی کا ایک اور جھول نظر آ جائے یہ ذرا دیکھیں ہم نے گاڑی بھی وارس روڈ پہ کھڑی کرنی تھی جیسے ہم لنکرز کلونی سے مال پہ چڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندے کی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے تو وہ بندہ گر جاتا ہے ہم نے وہاں پہ گاڑی روکی وہاں پہ جو ہے اس بندے کو اٹھایا اپنی گاڑی میں جو ہے موو کیا وہاں سے پھر ہم اس کو سب سے پہلے سی ایم ایچ لے کے گئے کیونکہ وہ ہمیں وہاں سے نزدیک تھا تو سی ایم ایچ وہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہاں سے گاڑی نکالنی پڑی تو پھر ہم اسے سیدھا سرویس ہاؤسپیٹل لے کے آئے وہاں پہ ہم نے ای دی ای سٹریچر پہ اس کو آپ نے یہ غور سے توجہ سے پوائنٹ سمجھنا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم وہاں سے اس کو سی ایم ایچ لے کر گئے جب یہ سی ایم ایچ لے کر گئے تو سی ایم ایچ کے اندر رش بہت زیادہ تھا پیشنٹس کا رش ہوگا وہاں سے پھر یہ اس کو لے کے اور سرویسز ہسپیٹل کی طرف چلے گئے اب میں آپ کو پولیس کی ٹائم لائن بتاتا ہوں آپ کو جھوٹ پتا چل جائے گا پکڑا جائے گا سب کچھ پولیس یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ پانچ بچ کے اٹھاون منٹ پہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ویڈیو میں وہ کہتا ہے ہمیں ایک ایک کر کے انہوں نے اتارا پہلی ویڈیو میں نے آپ کو سنائی اور زلے شاہ سٹیل وین میں تھا پر ہمیں انہوں نے اللہ دلہ دکھر کے اتارا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے پی ٹی آئی کے ورکرز پانچ بچ کے اٹھاون منٹ پہ می امیر بریج کی طرف وہ جا رہے تھے ٹھیک ہے چھے بچ کے چوبیس منٹ پہ بلیک ریو آتی ہے جوزف کلونی کی طرف سے می امیر بریج کی طرف ٹھیک ہے چھے بچ کے پچیس منٹ پہ ایکسیڈنٹ می امیر بریج پہ ٹھیک ہے چھے بچ کے ستائیس منٹ پہ جو گاڑی تھی ویگو ڈالا جیسے ہم کہہ رہے ہیں وہ فورٹریس کی چیک پوسٹ بھی کراس کر جاتی ہے میں ابھی یہاں روک کے آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں چھے پچیس پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اتنی تیزی سے وہ اترتے ہیں وہ فلیش بن جاتے ہیں سپر مین بن جاتے ہیں اٹھا کے اس کو ڈالتے ہیں آگے فوج کی چیک پوسٹ ہے ایک باڈی پڑی بھی ہے کھلی گاڑی میں فوج کی چیک پوسٹ سے وہ گزر کے آگے گزر جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ ممکن ہے لیکن میں بڑا جھول آپ کو آگے بتانے لگا ہوں وہاں سے چلیں آگے چلے جاتے ہیں انہیں چیک پوسٹ پہ بھی ڈڈ باڈی دیکھ کے بھی فوج نہیں روکتی چھے بچ کے انتیس منٹ پہ گاڑی فورٹریس چوک پہنچتی ہے چھے بچ کے اکتیس منٹ پہ ساؤت گیٹ آف ہائپر سٹار وہاں پہنچ جاتی ہے چھے بچ کے پچاس منٹ پہ جو گاڑی ہے وہ سرویسس ہسپتال کے بس ٹاپ پہ پہنچ جاتی ہے چھے بچ کے باون منٹ پہ سرویس ہسپتال پہنچ جاتی ہے اکیوز جانزیب جو ہے وہ ہسپتال کے اندر جاتا ہے سات بچ کے پانچ منٹ پہ وہ گاڑی سرویس ہسپتال سے واپس چلی جاتی ہے سات بچ کے آٹھ منٹ پہ گاڑی مزنگ پہنچتی ہے سات بچ کے گیارہ منٹ پہ گاڑی کرتبہ چوک پہنچتی ہے آٹھ بچ کے تیس منٹ پہ ان کا دعویٰ ہے کہ راجہ شکیل انفاؤنڈ کرتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ اسے کہتی ہیں کہ آپ زمان پارک آ جاؤ اور وہاں اسے پیٹی آئی لیڈرشپ سے ملواتے ہیں کیا آپ نے یہاں سی ایم ایچ کا ذکر سنا ہے میں پھر یہ لسٹ رکھ رہا ہوں سکرین شارٹ لے لیں اور یہاں مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں پولیس کی سٹوری سے بیان دینے والا کوئی اور دے رہا ہے کیونکہ جب جھوٹ بولتی ہو نا میمری بڑی تیز چاہیے ہوتی ہیں میں نے بچپن میں یہ پڑا تھا یہ دنیا میں کسی شخص کی میمری اتنی تیز نہیں ہے کہ وہ کامیاب جھوٹا بان سکے یہ ثابت ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے اسے سی ایم ایچ لے کر گئے پولیس نے پوری ٹائم لائن دے دی ہے سی ایم ایچ جانے کا نہیں بتایا کہ وہاں گئے وہاں رج تھا پھر وہاں سے یہ پلٹے اور آگے گئے نہیں بتایا سی ایم ایچ تو بلکل قریب تھا یہ کھڑے ہی ادھر فوج کے علاقے میں تھے سی ایم ایچ آوویس چوائس تھا ایسے موقع پہ جب کی تھی کہ جان جا رہی ہو سے انہیں واپس بھیجا گیا یا جو بھی وجہ تھی اور اس کے بعد سارے معاملات یہاں پہ ہوئے آ کے اب آپ کو اگلا اس کا کھیل بتاتا ہوں ایسا وزیر سیت جو اس نگران حکومت کا ہے آپ کو اس کے بھی کارنامے بتاتا ہوں ہر چیز کا ثبوت آپ کو دکھایا جائے گا اس حکومت کے یہ جسٹس قیوم کے بھائی ہیں ڈاکٹر جعوید اکرام ان کو پیمز ہسپتال کا ہیڈ لگا دیا گیا تھا دو ہزار سترہ میں نون لیگ کی طرف سے کیونکہ یہ اس جسٹس قیوم کے بھائی ہیں جس نے شباز شریف کے کہنے پہ بے نظیر کو سزا سنائی تھی ٹھیک ہے جی یہ ہے وہ کھڑاوہ سفید داری میں بندہ یہ اس کا آپ دیکھیں نواز شریف کے جسم کے اندر سے خون رسنے کی وجہ سے پورے جسم پر خون کے دھبے بننا شروع ہو گئے ہیں ممتاز طبی مائر ڈاکٹر اکرم جعوید پھر دوبارہ اس نے کردار ادا کیا اور پھر جعوید اس کا چودی فواز حسین کا آج کا ٹویٹ ہے کہ ڈاکٹر جعوید اکرم کو شرم آنی چاہیے عمر کے حصے میں شاعتیں بدلنے کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ ڈاکٹر جعوید اکرام پوسٹ نوٹم کے ٹائم وہاں بھاگا بھاگا پہنچا کسی اور کو اندر نہیں آنے دیا گیا یہ وہاں کیوں پہنچا یہ وہ ہے جس نے نواز شریف کے پلیٹ لیٹ ڈرامے میں پورا کردار ادا کیا ریپورٹ بنانے میں یہ وہ ہے جو جسٹس قیوم کا بھائی ہے یہ وہ ہے جس کو پیمز اسپتال کا ہیڈ لگایا نون لیگ نے نوازنے کے لیے اگر کہانی میں کوئی جھول نہ ہوتا اگر کوئی چھپانا نہ ہوتا تو اس کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر نے کرنا تھا سارا کچھ کیوں پہنچا یہ وہاں پہ آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا ثبوت در ثبوت ہیں فکر نہ کریں کچھ سوالات بھی ہیں جس دن قتل ہوا اس دن حکومت کا بیان آتا ہے کہ پریزن وین کی ویڈیو پرانی ہے اور یہ جھوٹی ہے زلے شاہ کو تو پولیس نے گرفتار ہی نہیں کیا یہ ان کا پہلے دعویٰ تھا پھر اس کے بعد ویڈیو کا میٹر ڈیٹا لیک ہوتا ہے یعنی خود جس نے بنائی تھی وہ لیک کرتا ہے سوچل میڈیا پہ اپنے چینل کو اس کے گواہ آ جاتے ہیں کہ ہم بھی تھے ہم نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا پھر بیان بدلا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے پولیس نے زلے شاہ اور دیگر کارکنان کو گرفتار کیا اور دور جا کر چھوڑ دیا کبھی حکومت کی سٹیٹمنٹ میں بھی اتنی بڑے بڑے تضادات ہو سکتے ہیں اور پھر وہ مانے جا سکتے ہیں نہیں مانے جا سکتے ہیں تو آپ کو یہ میں نے تضادات دکھا دیئے ہیں کہ حکومت کی رپورٹ سے پہلے سی ایم ایچ غائب ہوتا ہے پھر ایک بندہ پہلے کہتا ہے کہ سب کو ایک ایک کر کے اتارا گیا زلے شاہ آخر تک گاڑی میں تھا اینڈ میں وہ کہتے ہیں جی میں بھی اترا تھا زلے شاہ بھی اتر گیا تھا فلان بھی اتر گیا تھا یہ ہے دباؤ کا نتیجہ یہ ہے وہ دھونس دھمکی دھاندلی کا سسٹم جس کے خلاف آپ حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اسی لئے ہم آتے ہیں پہلے تو عمران خان نے جو ان کو آفیسرز کو یہ جو پولیس والے اور سارے کر رہے ہیں ان کو جو کہا ہے پہلے وہ سنا دے تو آپ کو پھر ڈرٹی ہیری سے جو بات کی ہے وہ بھی سناتا میں یہ بھی میں آپ کو کہتا ایک ایک کی آپ ویڈیو ہمارے سامنے ہیں میرا اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ موقع دے کہ اس طرح کے اہوانوں کو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ موقع دے اس طرح کے اہوانوں کو ایک بات ٹھیک کرنا ہے ضرور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ جو پولیس والے کہتے ہیں جی اوپر سے آڈر آئے ہیں اور ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں ان کا اس بار اعتصاب ہوگا اور یہ لڑائی بڑی سخت ہے پانی پت کی ایک بڑی جنگ اس قوم کو لڑنی پڑے گی اس سسٹم کے خلاف آپ چاہے یا نہ چاہے آپ کو لڑنی پڑے گی آپ گھروں میں بیٹھے رہیں گے نا یہ جنگ آپ کے گھروں تک پہنچ جائے گی زلے شاہ کو مارا ہے کل خدا نہ خارسہ مارا کوئی اپنا مارا جائے گا پھر ہم کہیں گے کاش اس ٹائم ہم جنگ لڑ لیتے یہ جنگ لڑنی پڑے گی ازادی کے لیے اور اس کے لیے عمران خان نے کیا کہا یہ ذرا سنے ریلی کے حوالے سے پہلے کہ آپ سب تیار ہو کل دو بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی آپ سب تیاری کریں اور میں انشاءاللہ اور میں لہریوں کو کہہ رہا ہوں لہریوں آپ زندہ دل قوم ہیں کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں ہم بھیڑ بکریہ نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے ایک ڈپلومیٹ برطانیہ کے امبیسٹر وہ کہتا ہے کہ سی آئی اے نے عمران خان کوئی گورنمنٹ گرائی ہے امریکنوں نے مجھے پتہ کیا ہوا جنرل باجواز میں شامل تھا اور یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ شامل تھے انہوں نے مل کے گورنمنٹ گرائی میں تب سے پوری کوشش کرتا رہا کہ قانون اور آئین کے بیچ میں چلو یہ اکلمندوں کے لیے اشارہ ہے باز آ جائیں قوم تیار بیٹھی ہے قوم تو عمران خان کو کہہ رہی ہے کہ نکلو اور اس نظام کو جلا دو عمران خان ان کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں گیارہ مہینے سے کہ قوم اس سائیڈ پر کھڑی ہے صدر جاؤ اب بھی اپنے فیصلے ٹھیک کر لو اب یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈرتا ہے کسی سے یا کچھ یہ سنے ذرا ڈرٹی ہیری کے حوالے سے مقصد یہ کیسز نہیں ہیں مقصد یہ ہے کہ یا تو کسی طرح جیل میں ڈال دو اس کو اور یا اس کو کسی طرح قتل کر دو تو میں ریزگنیشنز ایک اور آدمی کی چاہتا ہوں یہ جو آدمی سائیکوپیت ہے یہ اس ملک میں جو ظلم کر رہے ہیں ملک میں نفرتیں پھلا رہے ہیں ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس نے یہ تشدد کیا اور پھر یہ کور اپ کرواتا ہے اس کا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی ریزگنیشن چاہیے قوم کے لیے ملک کو بچانے کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی مجھے اس سے کوئی فکر ہے جس آدمی کو اللہ پہ امان ہو لا الہ اللہ میں وہ مانتا ہے وہ اس طرح کے لوگوں سے نہیں کسی سے خوف زدہ نہیں ہے لیکن یہ جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں یہ نفرتیں پھلا رہے ہیں یہ ادارے اور عوام کے نیچے فاصلیں بڑھا رہے ہیں نفرتیں پھیل رہی ہیں کوئی ادارہ جس کے ساتھ عوام کھڑی نہ ہو وہ نہیں چل سکتا یہ اس پاکستان میں جو ہمارے سے ہوا تھا تو آپ نے سن لیا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں اس سے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا یہ نفرتیں پھلا رہا ہے یہ تقسیم کر رہا ہے اس ملک اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک یہ پالیسی چلتی رہے گی وہ آفہ صاحب ڈریکٹ آرڈر دے رہے ہیں ہم انہیں باجوائی باقیات گئیں جو بھی ہم نام دیں یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہیں عمران خان صاحب میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ اپنی کل کی ریلی میں ایک نعرہ ایڈ کریں کہ یہ پاکستان توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں پاکستان کو جوڑ کے رکھوں گا یہ جو مرضی کر لیں میں انہیں پاکستان توڑنے نہیں دوں گا یہ آپ کا نعرہ ہونا چاہیے آپ نے یہ کہنا ہوگا کہ جتنا زور لگانے لگالو اب ہم تمہیں بنگلہ دیش بنانے والی غلطی دوبارہ نہیں کرنے دیں گے ہم تمہیں روک کے دکھائیں گے آن صاحب تھوڑا سا اگریسیو ہو کے اور یہ بتانا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ یہ آئین شکن ہیں بتانا پڑے گا یہ غددار ہیں بتانا پڑے گا یہ ملک توڑنے والے ہیں یہ عوام کو بتانا ضروری ہے یہ بتائیں آپ دیکھیں گے کہ عوام آپ کے ساتھ کیسے کھڑی ہوتی ہے اور ڈٹ کے کھڑی ہوگی عوام حق اور سچ کے ساتھ ویسی قدرتی طور پر انسان جاتا ہے ضرور عوام کی اکثریت کھڑی ہوگی آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پھاک آپ سب کا حمیہ ناصر ہو آپ سب سننے کا بہت بہت شکریہ